بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب ہی گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ گولڈ کھریتنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے پہلے صحیح بندہ ٹوڑو پھر جو اس سے گولڈ مل رہا ہے کیا وہ پلکل ہنڈر پرسنٹ بائس کیرٹ کا یہ دیکھو پھر اس کی سیف کرو اس کو سیکیور کرو اور پھر جب صحیح ٹائم آئے تو اس کے آپ کو صحیح دام ملنے چاہیے وگرنا آپ کسی ایسے بندے کے ہتے چڑھ گے جو آپ کو زیادہ پیسے نہیں دے گا تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ بھی رہے گاں چلی جائیں گے اور اسی پریشانیوں کی وجہ سے زیادہ تار لوگ گولڈ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو کافی محنت اور تگو دو کرنی پڑتی ہے لیکن میزان گولڈ فنڈ کے ہوتے ہوئے آپ کو اس طرح کی پریشان لینے کی ضرورت نہیں ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب لوگوں کا بہت زیادہ روجان ہو گیا تھا گولڈ انویسمنٹ کے اندر جب پرنسی بہت زیادہ فلیکچویٹ کر رہی تھی اپ اینڈ ڈاؤن جا رہی تھی تو لوگوں نے بہت زیادہ گولڈ فنڈ کے اندر انویسمنٹ کرنا شروع کر دی تھی جس میں سر فیرست میزان کا گولڈ فنڈ تھا تو پھر مجبوراً میزان کو اپنے جو گولڈ فنڈ ہے اس کو کچھ عرصے کے لئے سٹاپ کرنا پڑا کیونکہ آپ گولڈ کو ایک سرٹن حد تک کی قرید سکتے ہیں کچھ لیمیٹیشن ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے اب دوبارہ سے گولڈ کے اندر جو انویسمنٹ ہے اس کو شروع کیا گیا ہے اور آپ کے پاس اس وقت بہترین موقع ہے آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر کے ایک بہترین حلال منافع حاصل کر سکتے ہیں یہ میزان کا ایک گولڈ فنڈ ہے اور جو اس کا انویسمنٹ اوبجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گولڈ کے اندر انویسٹ کر کے جو کہ ایک پاکستان مرچنٹائز ایکسچینج ہوتی ہے پاکستان مرچنٹائز ایکسچینج جس کے طرح تجارت کی جاتی ہے تو اس کے طرح میزان بینک بھی اپنی گولڈ کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے اور انویسمنٹ کا جو گول ہے وہ بہت ہی کلیر ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ وہ تھو آؤٹ دا یئر پورا سال ستر پرسنٹ فار ایگزیمپل کل ملا کے ہم لوگوں کے ایک لاکھ روپیہ بنتا ہے گولڈ فانڈ کے اندر تو میزان کیا کرے گا ستر ہزار پر جو وہ گولڈ میں فکس رکھے گا کہ جی گولڈ سے ہٹانے نہیں ہے ستر ہزار اس سے زیادہ کر سکتا لیکن کام نہیں کرے گا باقی جو تیس پرسنٹ بنتے ہیں ان کو کیش کی صورت میں یا ایسی لیکوڈ کی صورت میں رکھے گا کہ اس کو فوراں سے کیش میں کنورٹ کروایا جاسا ہے کہ کیونکہ کسی بھی وقت کسی بھی انویسٹر کو اپنے پیسے واپس چاہیے تو پھر میزان کو اس حوالے سے تیار رہنا چاہیے اس کے بینیفٹس کی بات کرنا تو یہاں پہ افورڈیبل انویسٹمنٹ ان دی فارم آف ڈیویزیبل یونٹس ویڈ لو انیشیل منیمم انویسٹمنٹ آپ سٹارٹنگ میں لازمی نہیں ہے کہ جی آپ لاکھوں میں انویسٹ کریں آپ چاند ہزار سے بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ رفتر آفتہ اپنی انویسٹمنٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں یہ نہیں ایک دفعہ بس پیسے لگا دیئے تو آپ دوبارہ نہیں لگا سکتے ہیں آپ آہستہ آہستہ بھی اس کے اندر انویسٹمنٹ کو بڑھا سکتے ہیں سیکیورٹی ویڈاؤٹ ہیزل آف بائنگ سٹورنگ اینڈ ٹرانسپورٹنگ جو چیز میں نے پہلے سٹارٹنگ میں ڈسکس کی تھی کہ یہاں پہ جو آپ کو خریدنے کا لانے کا بیچنے کا جو ٹینشن ہے وہ نہیں لینی ہے یہ سارا کم میزان آپ کے بیعاو پہ ہینڈل کرے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گولڈ کی پرائیس اگر انکریز ہوتی ہے لانگ ٹرم میں تو اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ آج آپ نے گولڈ خرید لیا یا اس میں اندر انویسٹمنٹ کر دیا ہے تو کل کو گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کے پیسے اس میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس کی پروفیشنل منیجمنٹ ٹیم ہوتی ہے جو ان سب کو ریکارڈ کر رہی ہے ٹریک کر رہی ہے جن کا بہت اچھا ایک سپیئرز ہے ان کی جو سپر ویجن ہے وہ ڈکٹر عمران اشرف عثمانی کے اندر ہے اب اگر آپ اس فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میزان کے بقول آپ کو دو چیزیں چیک کرنی چاہیے اگر آپ میں یہ دونوں چیزیں ہیں یا آپ یہ دو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس فنڈ سے تو یہ آپ کے لئے ہی فنڈ ہے اس میں ہے سب سے پہلے مطلب آپ بلمبیر سے کے لئے اگر اپنے جو انویسٹمنٹ ہے اس پر منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے دوسرا ہے مطلب جو چیز آج سو روپے کی ہے ایک سال بعد وہ سو کی نہیں ملے گی آپ کو تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو کمپنی جو پیسہ ہے اس کی جو قیمت ہے اس کی اپنی ویلیو کام ہو جاتی ہے تو گولڈ میں انویسٹ کرنے سے آپ اپنے جو پیسے انویسٹمنٹ ہے ان کی جو کہلیں کہ بے قدری کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اب ہم فنڈ فیکٹس کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ایک اپن اینڈ فنڈ ہے مطلب جب چاہیں اس کے اندر انویسٹ کریں جب چاہیں یہاں سے آپ نکل سکتے ہیں کمپنی جوٹی فنڈ آئیے اس کا سائز اس وقت آپ دیکھ لیں کہ دو ہزار پچاسی میلین یعنی ٹو پوائنٹ ٹو بیلین اس کا سائز ہے جو کہ بہت پڑا سائز ہے دو ہزار پندرہ میں یہ فنڈ لانچ ہوا تھا اس کا رسک ہائی ہے تو یہ چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے رسک ہائی اس کا کافی لوگ پھوچھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹھیک ٹھیک نقصان بھی ہو سکتا ہے بس آپ بڑے پرافٹ دیکھ کے اس میں انویسمنٹ نہ کر دیجئے گا اس میں آپ کو نقصان کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا مینجمنٹ کی فیز جی ڈیٹھ پرسنٹ ہے اگر آپ ایک لاکھ انویسٹ کرتے ہیں تو یہاں سے ڈیٹھ ہزار روپیا آپ کا کٹ جائے گا مینجمنٹ فیز کا اس کے بعد یہ فرانٹ اینڈ لوڈ کے ہے دو پرسنٹ ہے دو پرسنٹ سے مراد ہے کہ جب آپ اس کے اندر انویسٹ کریں گے تو دو ہزار آپ کے کٹ جائیں گے اور مینجمنٹ فیڈ سے مراد جا ہے کہ جب آپ ایک سال بات جو آپ کو منافع ملتا ہے تو اس میں آپ کی جو مینجمنٹ فیڈ سے وہ بھی ڈیٹکٹ ہوتی ہے تو کل ملاکے دو پرسنٹ یہ ہو گیا دو پرسنٹ تقریبا سارے تین پرسنٹ میزان کے کھاتے میں یہ جاتا ہے ظاہری بات ہے جو آپ کے سارے چیزوں کو مینج کر رہے ہیں تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ حق تو بنتا ہے بیک اینڈ کوئی لوڈ نہیں ان کے اندر لسٹڈ ہے اور اس کی ریٹنگ بھی کافی اچھی ہے اب یہاں پہ ہم لوگ فنڈ کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ ایک اپن اینڈ فنڈ ہے یہ ہمارے پاس فنڈ مینجر ریپورٹ بھی ہے ہائے رسک ایس کے اندر مین چیز تو دیکھنے والی ہے کہ یہاں پہ آپ کی کتنی مینجمنٹ فیڈ سے تقریبا دھائی سے تین پرسنٹ بن جاتی ہے اور یہ دیکھ لیں کہ یہ لیتو اشاریہ سترہ پرسنٹ بنتی ہے یعنی ایک لاکھ پہ تقریبا 21 یا 22 رپے کٹتے ہیں جس میں آپ کا فرانٹ ایڈ لوڈ بھی ہوتا ہے اور مینجمنٹ فیس بھی ہوتی ہے اور اس وقت دیکھ لیں تقریبا 85% جو ہے وہ اس کی جو انویسمنٹ ہے وہ گولڈ کے اندر ہے باقی 13% جو ہے وہ کیش کے اندر انویسمنٹ ہے جولائی 2024 کے اندر اس کے جو ایسٹس ہیں وہ 1.8 بلین تھے اب جو انکریز ہو کے تقریبا 2 بلین تک چلیں گے ہیں تو اس کی انویسمنٹ میں اب جو اضافہ اور تقریبا 8 سے 9% ایک مہینے کے اندر اس کی انویسمنٹ میں اضافہ ہوا ہے تو آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے 2024 کے اندر کوئی بڑے ریٹرنز نہیں دیکھنے کو ملے تقریبا 5.38% جو ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہمیں جو کہ 1 لاکھ پر 5300 شرپے بنتے ہیں لیکن 2023 کے اندر اس نے بڑا ہی کمال کا پرفارم کیا ہے 1 لاکھ پر 52 450 رپے کا آپ کو منافع ملا ہے اسی طرح 2022 کے اندر بھی اس نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا 1 لاکھ پر تقریبا 24 سے 25 ہزار پر منافع دیا تھا اور 2021 کے اندر یہ نیگٹیف میں گیا تھا لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوا تقریبا 1 لاکھ پر آپ کو 600 رپے کا نقصان ہوا تو میں اس کو نقصان کنسیڈر نہیں کروں گا اگر آپ اتنا ہائی رسک کھیل کے جاتے ہیں تو اتنا نقصان کسے خاتے میں بھی نہیں آتا 2022 کے اندر پھر اس نے بہت اچھا رسوانس دیا تھا اس وقت کے حساب سے 23.76% ایک بہت بڑا منافع ہے میرے کیال میں اس وقت کے لحاظ سے اسی طرح 2019 کے اندر بھی یہ بہت اچھا رہا ہے اس نے 30.40% کا ریٹن دیا تھا تو یہ 2019 میں بھی بہت اچھا رہا ہے اور 2018 میں 12% دیا تھا تو اس وقت بھی بہت اچھا ہے 2017 کے اندر یہ مائنس 7% میں گیا تھا جو کہ کافی نقصان تھا لیکن 2016 کے اندر بھی اس کا جو منافع ہے وہ تقریباً 10% پازیٹیو میں بھی رہا ہے تو کل بلا کے پچھلے کوئی آٹھ نو سال کے اندر یہ تقریباً دو مرتبہ مائنس میں گیا ہے لیکن اولہال یہ تقریباً باقی آٹھ سال آپ کو پازیٹیو ریسپانس دیکھے گیا ہے اور بہت اچھے منافع آپ کو دیکھے گیا ہے اور اگر آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کفیہ تک 70-80% چانسز ہیں کہ آپ کو یہاں سے اچھا ریٹن دیکھنے کو ملے گا آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے کیونکہ یہ فنڈ زیادہ دیر اوپن نہیں رہتا ہے کیونکہ اس کی فنڈ کی ایک لیمٹ ہے اگر اتنی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس فنڈ کو کلوز کر دیا جاتا ہے جب تک کہ اگلے بندے پاس بہترین موقع ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ان کا مزان کا المزان اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اکاؤنٹ نہیں بنایا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ جائیں اور اکاؤنٹ کریں اکاؤنٹ کرنے کے بعد جب آپ لاغن کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ نے آ جانا ہے انویسٹمنٹ کے اوپر ای ٹرانزیکشن انویسٹمنٹ کے اوپر آپ آ جائیں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے فنڈ کی کیٹیگری سیکھ لینا ہے آپ کا کون سا فنڈ ہے وہ آپ نے یہاں سے سیکھ لینا ہے آپ نے یہاں پہ کومیڈیٹی فنڈ ٹائپ کر دینا کہ آپ کتنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں دو لاکھ پانچ لاکھ جتنی بھی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ پانچ لاکھ کے اوپر تقریباً ایک سو چارجز روپے چارجز لگیں گے یہاں پہ پیسے ٹرانسپار ہونے کے تو اس کے بعد آپ نیکس پروسیٹ کریں گے اور باقی جو طریقہ کار وہ میں نے اپنی سکتے ہیں بہت شکریہ